وائرل ہو جائے کسی کو پتا نہیں ہوتا اسی کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں دو تین دنوں سے فیس ایپ کے دورا ینگ پک کو بڑھاپے میں کیسے کنورٹ کیا جا رہا ہے کئی وولی ووڈ فیلیبرٹی بھی اپنے ان فیسز کو چینجز کر کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑھاپے میں کیسے دیکھیں گے تو کہیں پر انڈین کرکٹ ٹیم کی کئی ساری پک اس طرح فیس ایپ کے دورا چینج کی جا رہی ہیں فیس ایپ روز کے فنٹ پیٹرز برگ میں بنی وائلیف کمپنی کے دورا ایک آرٹیفیسیل انٹیلیجنسی پر بیفڈ ایپ ہے لیکن کہیں یہ ایپ نشتہ پر بھاڑی نہ پڑ جائیں ایسا کہنا ہے امریکہ کے سینیٹر کا امریکہ کے سینیٹر کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایپ یوجرز کی نشتہ اور سرکشہ پر کئی سارے اہم سوال اٹھاتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کمپنی جو آپ کی پرسنل انفرمیشنز کے ساتھ پک بھی لے رہی ہے وہ کہیں آپ کی جانکاریاں کفی تھرڈ پارٹی کو سوڑ نہ کر دے آئے دن ایسے کئی آروپ کئی بڑی بڑی کمپنیوں پر بھی لگتے رہے ہیں تو امریکہ کے سینیٹر چکس امر نے اس پر کئی ساری ٹپڑیاں کرتے ہوئے چندہ جاہر کی ہوئی ہیں آپ چلتے ہیں مات کرتے ہیں کہ یہ ایپ کہاں سے ہے کس نے بنایا ہوئی ہے یہ ایپ رسیہ کے سینٹ پیٹرس برگ میں بائی لیس کمپنی کے دوارہ بکشت کی گئی ہے جو آئیٹیفیسیل انٹیلیجنسی کے جریعے آپ کے ینگ پک کو آپ کے بڑھاپے میں دکھاتی ہے کئی ایپ ایکسپرٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایپ کوئی ایکسٹر جانکاریاں نہیں لیتی ہے جو آپ کے آپ کی ڈیوائیس کے آئیڈے انڈرویڈ کا مارڈل یا انجانکاریاں ایکسٹر آپ کی پک ہی لیتی ہے اس کے علاوہ کوئی ان پک نہیں لیتی ہے انجانکاری نہیں لیتی ہے اور کمپنی نے اس کے بارے میں سفائی دی ہے کوئی بھی کوئیشن اٹھے گا کسی بھی کمپنی میں تو سفائی تو دے گی تو انہوں نے سفائی دی ہے کہ ہم آپ کی پک 88 بھنتے سے زیادہ رکھتے نہیں اس کے بعد ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو ہم کوئی بھی ڈیٹا کسی تھرڈی یوزر کو بیچنے تے بھی نہیں ہیں اس طرح آپ یہ ٹوٹلی آپ پر ڈیپنڈ ہے کہ آپ اس طرح کی ایپ یوز کرنا چاہتے ہیں جس پہ سیکیورٹی کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں یا نہیں تو دیکھتے رہیے اس طرح سے اپ ڈیٹ کی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو